موسیقی چاہیے اور کیا جو باقی کلیمٹس ہیں ان کا کوئی اخلاقی قانونی حق بنتا ہے اس پر بات کریں گے پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ اشارے جو ہمیں مل رہے ہیں مثال کے طور پر علی امین گنڈاپور صاحب کی جو نامینیشن ہے یا پھر جناب اچکزئی صاحب کی تو کیا یہ کوئی مضامت کا راستہ اختیار کرتی نظر آتی ہے کیونکہ پہلے تو ریکنسیلیشن میں رہے اور کوئی ایسے سائنز نظر نہیں آئے اس کے ساتھ ساتھ ایوان مکمل ہونے سے پہلے کیا صدارتی انتخاب ہوگا اور اگر ہوگا تو کیا دالت میں کی چیلنج تو نہیں ہو جائے گا کیونکہ قانون اس حوالے سے کنفلیکٹنگ انٹرپٹیشن اس پر بات کریں گے ایمیف سے مزید قرض لینے سے ایکسپورٹ پر کیا فرض پڑے گا کیونکہ کتنی بڑھیں گی جی ایس کی کتنا بڑھائے جائے گا اور اس حوالے سے ڈیفیسٹ کیا ہے یہ خبریں ہمارے ساتھ مگر ہمارے ساتھ موجود ہیں رینوہ پی ٹی آئی محترمہ مہربانو صاحبہ کادر مندخیل صاحب رینوہ پاکستان پیپلز پارٹی علی گوھر بلوج صاحب رینوہ مسلم لیگ نون آپ سب کا بہت شکریہ علی گوھر صاحب میں آپ سے شروع کرتا ہوں چلیں فیصلہ تو آ گیا کہ یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ایزا پلٹیکل ورکر اور ایک بہت پرانی روایتی پارٹی کے رینوہ ہونے کے حوالے سے کیا یہ جو ہے یہ اخلاقی اعتبار سے قانونی اعتبار سے تو یہ سیٹیں پھر ویکنٹی رہنی چاہیے تو یہ جو کلیم کیا گیا کہ ہمیں مل جائیں یا انہیں مل جائیں تو یہ ذرہ کچھ اوٹ اف پلیس نہیں تھا آپ کی کیا رائے اس کے بارے میں جناب علی گوھر بلوج صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر اخلاقی سے زیادہ جو قانونی معاملات ہیں وہ میٹر کرتے ہیں اور جس طرح سے کہ آپ نے دیکھا کہ جو ارو اراکین جیتے ہیں اور جنہوں نے وہ ایک خاص پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے اس پارٹی نے جو الیکشن ہیں وہ آزاد حیثیت سے لڑا ہے اور یہاں تک کہ اس پارٹی کے خود جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی آزاد الیکشن کانٹیسٹ کیا ہے انہوں نے خود بھی اپنی پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا اور جتنے امید واران کامیاب ہوئے ہیں وہ آزاد حیثیت سے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ جس پارٹی نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا اور ان کے سربراہ نے بھی حصہ نہیں لیا تو ان کو قانونی طور پر تو سیٹے دینا بلکل ہی مطلب ہے کہ نجائز ہوگا اور یہ الیکشن کمیشن کے فیصل سے میں آپ سے اگری کرتا ہوں چلے ان کا کلیم نہیں بنتا لیکن جو پارٹی کلیم کر رہی ہیں جس طرح آپ نے جا کے کہا یہ سیٹے ہمیں دے جائیں یہ بھی تو میرے خیال میں قانونی نہیں ہے میں صرف یہ سوال پوچھ رہا ہوں دیکھیں اس کا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کرے گا یہ تمام آئینی ادارے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ بات ہے آپ نے چونکہ اخلاقیات کی بات بھی کی ہے ظاہر ہے کہ جتنی پارٹیز نے بھی الیکشن میں حصہ لیا ہے کئی نہ کئی تمام پلیٹیکل پارٹیز کے اپنے تحفظات ہیں کہ کوئی کہیں سے جیتا ہے تو کوئی اعتراضات ہیں کوئی کہتا ہے اگر میری مخالف پارٹیز ہیں تو میں بھی کہوں گا کہ انہوں نے فلان فلان جگہ پر دھاندی کی ہے اور اسی طرح سے باقی پارٹیز کے بھی تحفظات ہیں چونکہ یہ ہماری ویسے بھی روایت تلی آ رہی ہے لیکن اس کا سب سے اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر حال یہ ہے کہ جس کو جہاں شکایت ہے وہ قانون کا راستہ اپنائے اور ان اداروں کے پاس جائے بلکل ٹھیک اور اپنی شکایت لے کر جائے اور تاکہ اس کا اضالہ ہو سکے لیکن جہاں تک ان سیٹس کا تعلق ہے تو اس میں تو کوئی ابحام ہی نہیں ہے کہ یہ تو ان کو سیٹس نہیں دی جا سکتی چونکہ اس پارٹی نے بھی ایزہ سیاسی پارٹی الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا ان کا اگر ایک بندے نے بھی حصہ لیا ہوتا سربراہ نہیں لیا ہوتا تو پھر بھی شاید ہم کہہ سکتے تھے کہ اس کا چاہت کوئی قانونی جواب بان جائے یہ جائے گی آپ ظاہر ہے اوپر سب اپ ایکس کورٹ اس کو تسائیڈ کرے گی مگر آپ کی رائے آج اور میں یہاں پر یہ تھوڑا سا میں یہاں پر یہ تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں چونکہ ہاؤس کی جو تعداد ہے جو ہاؤس کی تعداد ہے پارلیمان کی وہ قانون میں مطلب ہے کہ وہ بلکل کلیر ہے کہ اتنے جو ہے سیٹس پہ ہاؤس مکمل ہوگا لہذا اب اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے چونکہ وہ پارٹی تو اس نے تو حصہ نہیں لیا انتخابات میں ان کو تو وہ سیٹس نہیں جا سکتی آیا یہ سیٹس پینڈنگ رکھی جائیں گی یا آیا یہ سیٹ جو ہاؤس میں بیٹھیں ہیں پارٹیز ان کی سٹنٹھ کے مطابق متناسب وہ جو نمائندگی ہے اس کے مطابق ان کو دی جائیں گی بہرحال یہ فیصلہ جو بھی قانونی اور آئینی ادارے ہیں یہ انہوں نے کرنا ہے قادر مند و خیل صاحب میں آپ کی طرف حاضر ہوتا ہوں ایک تو یہ کہ آپ اسی بات پہ میں چاہوں گا آپ کا کمنٹ ہو جائے اور دوسرا یہ کہ یہ چوتھا دور جا رہا ہے آپ کی اس میں یہ تھا کہ ہمیں بڑا گلہ تھا مارشل آر رکوابٹ ڈال دیتے ہیں مگر اس کے بجائے یہ جمہوریت کے ساتھ جو ہو رہا ہے جب بھی ہم سوال کرتے ہیں کہ یار یہ الیکشن ٹھیک ہوا ہے وہ کہتے ہیں یار 2018 کا ٹھیک ہوا تھا وہ نہیں ٹھیک ہوا تھا تو اس کا بھی خراب ہونا جواز ہے دونٹ جو تھنک کہ ایک سلائیڈ آئی ہے اور سیکنڈلی اس پہ بھی اپنا کمنٹ کریں کہ یہ جو اتنی سیچویشن کریئیٹ ہوئی ہے اور کی گئی ہے ان سیٹوں کا کیا کریں کیونکہ بارالا آپ جانتے ہیں جیسے پی ٹی آئی کو بلے وغیرہ سے روکا گیا اور جو ساری کہانی ہے اس کو دھرانے کی ضرورت نہیں ہے جناب مندوخیل صاحب دیکھیں پہلی بات تو علی گور بلوچ صاحب نے بڑے تفصیل سے بتا دی ہے اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن ایک سو چار کے مطابق جو پارٹیاں انتخابات سے قبل لسٹیں جمع کرتی ہے اور ان کی سکروٹنی اسی طرح ہوتی ہے جیسے قومی اور صوبائی اسمبلی کی امیدواران کے ہیں اسی طرح تائید کنندہ تجویز کنندہ ہوتا ہے پروسس مکمل ہوتا ہے اب ایک پارٹی جس کو ڈمی پارٹی پی ٹی آئی نے ڈون لیا ہے اور اس نے خود الیکشن کمیشن کو لکھ کے دیا ہے کہ ہمیں کوئی سیٹ نہیں چاہیے اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے جس کو میں چھوڑ دروازہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا اب آپ نے ڈون لیا کہ ہمیں تو سیمبل ملائی نہیں ہے یہ ہماری پارٹی تو ہے ہی نہیں ہے تو آج آؤ ادھر کوئی ڈمی پارٹی دو چار ڈونڈی ہے اور اس میں سے ایک کو سیلٹ کری ہے جس کے اپنی سربرہ نے خود آزاد الیکشن لڑا تو اب وہ یہ مجھے بتا دے کہ آپ نے سپرنگ کورٹ کی چیلنج کی بات کی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ سپرنگ کورٹ کو مداخلت کرنے چاہیے میں پچھرے تیس سال سے پریکٹس کرتا رہا ہوں سپرنگ کورٹ کا اور باقی عدالتوں کا اور سپرنگ کورٹ پہلی کئی ججمنٹ میں کے چکی ہے ہائی کورٹ کے چکی ہے کہ ہمیں الیکشن کے جو رولز ہیں اس کے مداخلت نہیں کرنے چاہیے اور اگر سپرنگ کورٹ مداخلت کرتی ہے تو چلو وہ بھی ایک فیصلہ آ جائے گا ماننا پڑے گا لیکن سوال یہ ہے کہ آپ دوسرا سوال آپ کا کہ ان نشیستوں کو کیا کریں گے ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے کہ یہ نشیستیں ہمیں مل جائے لیکن سوال یہ ہے کہ اس نشیستوں کو جو آزاد امیدواران ہیں وہ کسی پارٹی کو یعنی ایکسپٹ نہیں کی الیکشن کمیشن نے لڑے وہ کسی اور نام سے اور ابھی جا کے ریزر سیٹوں کے لیے کوئی اور نام انہیں روڑ لیا ہے تو اب یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ اس سیٹوں کو جو کہ فیصلہ الیکشن کمیشن کا آ چکا ہے اب آپ مجھے بتا دوں کہ جو باقی ماندہ پارٹی ہے ان کو جو ان کی پرسنٹیج ہے ان کو بڑھانا چاہیے ہے یقینن بڑھانا چاہیے الیکشن کمیشن نے جو ہے نا وہ مجھاورٹی کا فیصلہ دے چک ہے اس میں حصہ والے سے لیکن اگر سپرین کورڈ یا ہائی کورڈ اس کو یہ کہتے ہیں کہ نی جی اس کو خالی رہنے دے تو ابھی کوئی آرش نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کو کسی صورت میں نہ مل سکتی ہے ہاں پی ٹی آئی کے لوگ ان کے اندر بڑے اچھے بکیل ہے ان کو میں ایک مشورہ دوں گا کہ وہ بجائے ادھر دروازے ڈونڈ لے بلکہ سپرین کورڈ میں جو اپنا سیمبل ان سے چینہ کیا ہے اس کیس پہ زور دے دیں اگر اس کیس میں ریویو میں ان کو آگے پچھے کو ریلیف مل جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ریورس ہو سکتی ہے اور اس میں چھے میں نے بھی لگ سکتا ہے سال بھی لگ سکتا ہے جو بھی ٹائم لگے گا لیے ریورس ہو سکتی ہے بجائے چھوٹ دروازے ڈونڈ لے کا ٹھیک ہے آپ نے بلکل ٹھیک لیکن اس میں تو اور بھی بے شمار مہربانو صاحبہ ایشویں ہیں تو آپ ریسپانڈ کر سکتی ہیں آپ کے جو ہیں وہ پلیٹیکل رائیولز بھی آپ کے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہیں لیکن یہ کہ اب آپ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس گورنمنٹ میں یا یہ جو سٹرکچر ہیں سارے وہاں آپ کو کوئی ریلیف مجھے تو بظاہر ملتا نظر نہیں آتا تو what is your strategy اور secondly کوئی آپ یہ بار بار اعلان بھی کرتے ہیں یہ کہ ہم پروٹیسٹ پیسول پروٹیسٹ کریں گے تو کس رستے پر کیا لائے عمل ہوگا and what is your response to these two جنٹلمنٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ یہاں پر جتے بھی لوگ بیٹھے ہیں دیکھیں میرے سے عمر میں بھی بڑے ہیں ان کا experience بھی میرے سے زیادہ ہے مگر مجھے ان کی گفتگو میں نے سنجیدی سے سنی مگر مجھے ایسا لگا کہ چھوٹ دروازے کا ہمیں کہہ رہے ہیں مگر پتلی گلی سے خود نکل رہے ہیں قانون کی پتلی گلی فقدان اخلاقیات کی پتلی گلی دیکھیں اس وقت اس ملک میں اخلاقیات کا فقدان ہے اور اخلاقیات پر کوئی بات کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اس وقت ان کے جو مفاد ہیں وہ اسے سرگ نہیں ہوتے ہم جہاں تک سپریم کورٹ کا حوالہ ہے جو مندوخیل صاحب کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ کو انٹروین نہیں کرنا چاہیے سپریم کورٹ انٹروین کرے گی اور میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں کرے گی کیونکہ جب ہم سے ہمارا نشان چھینا جا رہا تھا تو وہاں پر بارسٹر علی زفر صاحب نے چیف جاستی صاحب کو یہی کہا کہ اس سے آپ ہمیں ہماری مخصوص نشستوں سے بھی محروم کریں گے اور انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو آپ پھر آئیے گا سپریم کورٹ اور ہم اس پر دیکھیں گے دیکھئے اب لیٹس کم ٹو دی ایشیو ایشیو یہ ہے کہ سنی اتحاد کاؤنسل ایک پولٹیکل پارٹی ہے آپ کے جتے بھی قوانین ہیں آئین میں بھی اور الیکشن آٹ میں بھی ان میں بلکل لکھا ہوا ہے کہ ایک پولٹیکل پارٹی کو پروپورشنل ریپرزنٹیشن ملے گی یہ نہیں لکھا کہ ایک پارلمینٹری پارٹی تو جب آپ نے الیکشن کمیشن نے یہ تسلیم کیا کہ سنی اتحاد کاؤنسل ایک پولٹیکل پارٹی ہے آزاد آرکین اس کو جوائن کر سکتے ہیں تو پھر وہ وجود میں آگئی پارلمنٹ میں اور جب وہ پارلمنٹ میں وجود میں آتی ہے تو اس کو پھر آپ اس کی پروپورشنل رکھ سکتے یہ اخلاقیات کے بھی اگنسٹ ہے اور یہ سپیرٹ و ڈیموکرسی کے بھی خلاف ہے دوسری چیز آپ دوسری جماعتوں کو اگر آپ ہمیں نہیں بھی دیتے ہم آگے سپریم کورٹ جائیں گے وہاں پہ وہ فیصلہ کریں گے مگر اگر الیکشن کمیشن پاکستان نے جیسے کہا ہے کہ ہمیں نہیں مل سکتی ہیں یہ مقصود نشستیں وہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ان نشستوں اس میں لکھا ہے کہ ہر جماعت کو جتنی سیٹیں اس پہ حاصل کی ہیں اس کے پروپورشن میں ریزرف سیٹس ملیں گی وہ پروپورشن آپ بڑھا نہیں سکتے اگر آپ نے اس پروپورشن کو یا اس تعداد کو بڑھانا ہے تو آپ کو آئینی طرح میم کرنی ہوگی تو اگر ہم نے قانون کی ہی بات کرنی ہے تو قانون میں اپنے اوپر بھی ذرا لاغو کریں اچھا یہ آپ کا ٹیک آ لیا ایک سوال میں اور آپ سے کروں گا پھر میں علی گوھر بلوج صاحب کی طرف جاؤں گا یہ فرمائیے کہ یہ یہ جو کیابنٹ کا فیصلہ ہے یہ جو علی امین گھنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے آپ کے جو لیڈر ہیں ان سے تو کیا یہ سارا خان صاحب سے سارا کنٹرول جو ہے پوزیشن نیشنل اسمبلی کی ہو چاہے آپ کی گورنمنٹ ہو کے پی کے تو وہ وہیں سے اڈیالہ سے ہی کنٹرول ہوگا نہیں جی کیوں ایسے کیوں اگر وہ اپنے پارٹی کے چیئرمن ہے ہمارے لیڈر ہیں جس کے نام پہ ہم سب کو ووٹ پڑا ہے آج پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک امید بار اگر وہ جیتا ہے الیکشن وہ صرف ایک بندے کے نام پہ ووٹ لے کر جیتا ہے تو ہم بلکل خان صاحب سے رجوع کریں گے اور بلکل ان سے ہم اپنا لاحے عمل بھی انہی سے ڈسکس کریں گے اور وہ آگی کی سٹرائٹیجی ان سے لیں گے کیونکہ عوام نے پاکستان کی عوام نے عمران خان پر اعتماد کیا ہے ایک قوک بریک ہے چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ نہیں بلکم بیک علی گوھر بروچ صاحب میں ایک پلٹیکل سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کی بہت ہی پرانی پلٹیکل پارٹی ہے سوال میرا یہ ہے کہ جب بھی ہم آرگیومنٹ دیکھتے ہیں اور میں دوسرے ٹی ویز پر سنتا ہوں تو کہتے ہیں جی پوچھتے ہیں ہم سوال پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے سیلیکشن کے بارے میں کیا خیال ہے تو ہمیں ڈائریک جواب ملنے کے بجائے وہ کہتے ہیں جی اٹھارہ میں کیا ہوا تھا سولہ میں کیا ستیرہ میں کیا ہوا تھا آٹھ میں کیا ہوا تھا تو دو جو تنگ دس این اینڈلیس کہ گورنمنٹ یا جو مقتدار طبقے ہیں وہ کسی ایک کی حمایت کرتے رہے ہیں دوسروں کو تو یہ سلسلہ کانٹینیو یا ہماری پولیٹیکل ایلیٹ مختلف پارٹیاں دے ویل کم آف ایج اور بیٹھ کے وہ اپنے آپ کو سرٹ بھی کریں گی ابھی تو کپیچولیٹ کر رہی ہیں لگتا ہے ایک رائے ہے جناب علی گوھر بلوج صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں پر جو آپ نے بات کی ہے کہ کسی بھی پارٹی کے کوئی تحفظات ہیں یا وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے کوئی سیٹس کے اوپر دھاندی ہو گئی ہے یا کوئی الیکشن جو ہے وہ منصفانہ نہیں ہوئے کچھ حلقوں میں تو اس کے لیے فورم موجود ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ میرے الیکشن میں جو ہے وہ جب ریزلٹس آئے تو تمام ٹی وی کے اوپر میری لیڈ کی خبر چال رہی تھی رات تک اور میرے تقریباً دس پولنگ سٹیشن تھے جو کہ جن کے ریزلٹ نیکس ڈے دو بجے کے بعد آئے اور ان ریزلٹس آنے سے پہلے میری 3500 کی لیڈ تھی جب وہ ریزلٹ آئے وہ ہمیں نہیں پتا چال سکا آج کے دن تک کہ وہ پرزائیڈنگ آفیس سیر اتنی دیر قائب کہاں رہے انہوں نے کہاں پر تھیلے کھول کے ان میں گھڑ بڑ کی اور جب وہ ریزلٹس آئے تو وہ میری 3500 کی لیڈ بھی ختم کی گئی اور 2200 اوپر بھی بڑھا دیا گیا میں بالکل میں نے کوئی یہ نہیں نعرہ لگایا میں ملک میں آگ لگا دوں گا جلا دوں گا ہلکے میں توڑ پھوڑ کر دوں گا پروٹیسٹ کروں گا میں صدہ آرو کے پاس گیا اور میں نے ریکاؤنٹنگ کی اپلیکیشن دی انہوں نے انٹرٹین نہیں کیا میں ای سی پی میں چلا گیا ہائی کورٹ میں گیا ہائی کورٹ نے ڈیریکشن دی کہ آپ ای سی پی میں جائیں میں ہائی کورٹ کی ڈیریکشن پر ای سی پی میں گیا ای سی پی نے ہمیں ریکاؤنٹنگ کے آرڈر کیے اور الحمدللہ جب وہی جب وہ مطلب ہے کہ پورے ہلکے کی ریکاؤنٹنگ ہوئی تو میں 3100 سے اوپر ووٹ سے جیتا وہی جو میری تمام ٹی وی چینلز کے اوپر لیڈ چال رہی تھی تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا کوئی وہ ان کے تفضاء لیکن ہمیں وہ سیاست نہیں دھرانی چاہیے نو مئی والی اور اس سے پہلے والی کہ ملک میں آگ لگا دیں گے لوگ ڈاؤنز کر دیں گے دھرنے کر دیں گے یہ ان چیزوں کی طرف میں مقا دیتا ہوں میری بات مکمل ہو لے جو بھی بات کرنا چاہئے تو ہمیں پھر وہ مطلب ہے کہ اسی طرف پہلے ان چیزوں سے ہمارے ملک کو مطلب ہے کافی ناقابل تلافی نقصان ہو چکا ہے پاکستان کی معیشت کا اس وقت کی حکومت نے بیڑا غرق کیا اور پاکستان کی تاریخ کے ساب سے بڑے کردے لیے پاکستان کے اخلاقیات کو تباہ کیا گیا اور ایک خاص طور پر ہماری ایک جو جنریشن ہے اس کو چے جائے کہ کسی ملک کے سمارنے کے اوپر لگایا جاتا اس کو گالم گلوج کے اوپر لگا دیا گیا حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ وہ معصوم چہرے جو نو مئی کے واقعات میں گرفتار بھی ہوئے اب وہ ادھر ہوتے ہیں ان کے والدین آ کر ٹی وی چینلز کے اوپر بیانات دیتے ہیں کہ بچوں سے غلطی ہوئی ہے بلکل یہ اس کا بلکل یہ ہونا چاہیے کہ وہ جو ان کے جو پارٹی سربراہ تھے انہوں نے کہا میں تو ان کو پہچانتا ہی نہیں ہوں یہ میرے لوگ ہی نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان چیزوں سے جتنے بھی ترقی آفتہ مبالک ہیں ہاں پروٹیسٹ کرنا ہر پارٹی کا حق ہے لیکن اس شرط پہ کہ وہ پور امن ہونا چاہیے جس سے عوام کی زندگی ہے جیرن نہ ہو جس میں عوام کے تطالیف نہ ہو پور امن اتجاج کرنا بھی ہر پارٹی کا حق ہے حق ہے بلکل ٹھیک آپ نے کہا مدوخیل صاحب آپ کی اجازت سے میں اربان ہو چونکہ رسپانڈ کرنا چاہتی ہیں مگر میں ایکویلی ٹائم ہے انشاءاللہ آپ کو بھی دوں گا جی آپ کیا رسپانڈ کرنا چاہتی ہیں جو بات ابھی کی محترم علی گور روج صاحب نے جی مجھے پہلے میں کرنا چاہتی تھی رسپانڈ مگر پھر جیسے جیسے میں ان کی گفتگو سنتی گئی تو مجھے یہ ریالائز ہوا کہ ان ساری جماعتوں میں نہ صرف اخلاقیات کا فکتان ہے مگر فکتان ہے اور یہ سب مطمئن ہے اس فکتان سے تو انہیں میں کیا جواب دوں بلکل سخت لفظ ہے کیونکہ جس طرح کی حرکتیں ہوئی ہیں اور جس طرح کی ہماکتیں ہوئی ہیں اس ملک میں اور جس طرح یہ بے شجنی سے چپٹے میں بیٹھے ہیں ان سیٹوں کو جہاں پہ عوام نے انہیں مسترد کیا ہے آج آپ کے وزیر آزم چاہباز شریف ضرور بنے ہیں مگر فارم 47 پہ صرف وہ جیتے ہیں فارم 45 پہ انہیں عوام نے ووٹ نہیں دیا آپ کی چیف منسٹر سائیپا ہے پنجاب میں وہ بھی فارم 45 پہ 8000 یا کچھ ووٹوں سے ہاری ہیں دیکھئے ہم جو فورمز ہیں ان پہ ضرور جا رہے ہیں ہم ابھی بھی یقین رکھتے ہیں سسٹم میں مگر جتنی نائنصافیاں اور جس طرح سیاسی انتقام کا نشانہ ہماری جماعت کو ڈیڑھ سال میں بنایا گیا اس کی مثال نہیں ملتی اور یہ بات کریں گے جو عدالتوں پہ دھاوے بولتے تھے جن کے خلاف کوئی ریزارٹ آئے تو یہ ججوں کی تظلیل کرتے ہیں ان کی گفتگو کرتے ہیں ان کی آڈیو ویڈیوز چلاتے ہیں یہ ہمیں لیکچر دیں گے اقلاقیات پہ اور طریقہ کار پہ یہ ہوتے کون ہے ہمیں لیکچر دینے والے رکھ جائے اس وقت یہ آئین کو آئین کو اور جمہوریت کو روند رہے ہیں صرف اور صرف اپنی بادشاہت کے لیے جناب مدوخیل صاحب جس پارٹی نے اس ملک میں جس کی سب سے لمبی سٹرگل تھی اور ہم نے بچپن سے جوانی تک اور اب شاید گڑاپے کی دہلیز پر دیکھ رہے ہیں آپ کے ساری ڈیولپمنٹ جتنا سفر پی 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 نے کیا جل فکارلی بٹو ہوں مطلب بنظیر بٹو ہوں یا ان کے بھائی ہوں یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں تو یہ جو ان کے دکھ ہیں یہ جو بات کر رہی ہیں تو آپ بظاہر تو آپ نہیں ہے حکومت کیسا مگر تمام آئینی عودے آپ کے پاس ہیں اور سوال میرے ایک اور بھی لے لیجئے گا بلوچستان میں حکومت آپ کی ہے اور آپ ہی گلہ کرتے ہیں کہ اچھک زہی صاحب جو ہیں ان کے گھر میں چھاپا کیوں پڑا یہ میرے دو سوال جناب مندوخیل صاحب جی بلکل آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ حکومت ہماری ہے بھی دو دن پہلے اور چھاپا کس نے پڑھوا ہے یہ سب کو پتایا ہے اور بلاول بلوچستان صاحب نے سمجھے کہ دو دن پہ کھا کہ یہ صدارتی انتخابات کو دن پہلانے کے کوشش ہے اور اس کی انگواری کے بھی انہیں نے ریکویسٹ کی یا حکم دیئے وزیرا راہ بلوچستان کو اور سیرم وزیراعظم صاحب اور دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کی میری بین کی سابقا اور اس نے کل اسمبلی کے فلور پہ کار جس نے پی ٹی آئی کو دو آزار اٹھارہ میں جیتا ہے تھا دو آزار چوبیس میں انہیں انہیں اس کو ہرائے تو یہ تو میرے خیال میں ان کے لیے اچھی ایک مثال بھی ہے کہ دو آزار اٹھارے میں کس طرح جیتے تھے یہ پورا پاکستان کو پتہ ہے اور دوسری بات یہ کہ میری بین فارم پینتالیس کی بات کر رہی ہے فارم پینتالیس تو میری علکے میں فارم پینتالیس تو آرور ڈی آرور نے بلانک سینگ پہلے لے کے رکھ لی ہے پہلے لے کے رکھ لی ہے یہ میں آپ کو دیکھا رہا ہوں یہ بیلٹ پیپر ہے کونٹر پارٹ سمیت اور نیچے پتنکہ تنکہ مصطفیٰ کمال صاحب کے سٹم اور اس کی بیک سائٹ بلانک اور اس کی بلانک ملوخیل صاحب یہ بیک بیک سائٹ بلانک ہے اور اس طرح کر کے پورا اور اس طرح کر کے پچھے سے تیس ہزار بیلٹ پیپر میرے آنکھ موجود ہے اگر ہم یہ نہ پکڑے جاتے تو مصطفیٰ کمال صاحب ایک لاکھ سے اوپر ووڈ لے جاتا اور اب آپ مجھے بتا دو کہ فارم پینتالیس مصطفیٰ کمال صاحب کے تین آزار آٹھ سو تھے میرے بیالیس آزار تھے ہمارا مقابلہ تھا پیٹی آئی کے ساتھ ان کے ساتھ تو تھا بھی نہیں ہے تو آپ مجھے بتاؤ اکتر آزار اوٹ ان کو گینے گئے اور اکتر آزار میں اگر یہ پچھے سے تیس جو میرے ہاتھ میں یہ بھی ڈال جاتے تو لاکھ سے اوپر چلے جاتے تو اب مجھے بتا دے آپ کو کہ میں کس ٹریبونل میں جاؤں کس عدالت میں جاؤں کہاں دروازہ کٹا ہوں میں تو کل صبح بھی الیکشن کمیشن جا رہا ہوں اور یہ ساری چیزیں میں نہیں کیے ہیں میں نے یہ فائی آر کے لئے بقیادہ درخواست کی ہے جو آپ نے دیکھا خواتین جو بیلٹ بکس کے اندر زبرنسی پورا بندل ڈال رہے ہیں وہ آپ نے سب پورے دنیا نے دیکھ لیے وہ ساری ویڈیو تو آپ مجھے بتا دو ایسے صورتحال میں مجھے تو سارے مظلومین لگ رہے ہیں مجھے کازی صاحب مجھے سمجھ نہیں آرہی مندوخیل صاحب کے ساتھ مجھے تو بڑی ہمدردی ہے مگر وہ ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ کیا وہ ہم سے ہمدردی کرے ظاہر یا وہ جو ہم بات کرے اس کو ڈمنش کرے دیکھیں ان کا کیس ہمارا کیس ایک ہی ہے تو ان کو تو سمجھنا چاہیے کہ ان کو ہم ہماری آواز میں آواز ملانی چاہیے ہم بھی یہی بات کریں جہاں تک کے پی کے کا الیکشن کا سوال ہے تو علی امین گنڈا پورٹ جو ہمارے چیٹ منسٹر ہیں کے پی کے انہوں نے اوتھ لیتے ساتھ الیکشن جیتے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی بھی سیٹ کا فورنزک آڈٹ کرانے کو تیار ہیں کے پی کے میں اگر کسی کو بھی تحفظات ہیں تو ہم حاضر ہیں ہم وہ ہلکا کھولتے ہیں کیا آپ لوگوں کی طرف سے اس طرح کا کوئی اصولی موقف آیا نہیں آپ تو یہی لگے ہوئے کہنے میں کہ جی ان کے فارم غلط ہیں انہوں نے گھر میں بیٹھ کے بنائے ہیں فلانے نے یہ کیا فلانے نے بھوک کیا ادھر جائے ادھر جائے آپ تو آئیں بھائیں شائع کر رہے ہیں کیونکہ چور کی داڑی میں تنکا ہے اور چور چاہتا نہیں ہے کہ اس کی چوری پکری جائے جہاں تک 2018 کے الیکشنز کا سوال ہے تو میں تو نہیں جانتی ایک بریک ہے ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں آپ کی خدمت میں ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک روچہ آپ میں سوال کرلوں آپ سے سوال کرلوں آپ سے لیکن آپ مظلومین ہیں سارے مظلوم ہیں لیکن آپ اور پیپلز پارٹی دونوں بینیفیشری ہیں لیکن آپ جو مظلومیت ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سب کے ساتھ ہاتھ ہوا ہے علی علی گوھر بلوچہ میں ٹھیک سمجھا ہوں دیکھیں بات یہ ہے بات ہاتھ ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے پہلے تو بنیادی بات یہ ہے کہ میں احران ہوں کہ ڈٹھائی کے ساتھ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ 2018 کے ووٹ چور ہم تھے اور ہمیں جتوایا گیا تھا ظاہر ہے جب آپ میں نے کسی کے میں نے کسی کی یہی دھاندلی ہوتی ہے کہ اپنی باری پہ بھی بات کر لیں اور اگلے کی بات جی جی آپ بات کریں جس طرح میں خموشی سے بیٹھا ہوں میری بات سے کوئی لاکھ اتفاق نہ کریں میری بات سے آپ اتفاق نہ کریں لیکن آپ اپنی باری پہ آپ نے بات کی میں بات کر لوں اس کے بعد آپ بول لیں جی جی تو یہ طریقہ کار غلط ہے اگر صرف آپ نے بولنا ہے پھر ہم خموش ہو جاتے گزارے یہ ہے گزارے یہ ہے گزارے یہ ہے کہ جن لوگوں نے 2018 کا الیکشن چوری کیا ہے وہ ڈٹھائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ان کا نام لیں سب سے پہلے تو آپ نام لینا آپ نے 2018 کا الیکشن کس کے ذریعے چوری کیا تھا آپ نام لیں آپ بتائیں اس کا نام کہ ہم فلان نے ہمیں بٹھایا تھا جن کے بٹھانے کے بعد ہم نے اس پاکستان کا بیڑا غرق کیا اخلاقی طور پر بھی کیا انتشار بھی پھیلائے نو مئی کے واقعات بھی کیے سپریم کورٹ کے اوپر بھی ان کے اپنا جو ہے وہ قبریں کھو دیرد گرد اسمبلی کے جنگلے بھی توڑے اور پی ٹی وی پر بھی حملہ کیا اور اس کے بعد نو مئی کو جو ہے اس ریڈیو پاکستان کے اوپر بھی حملہ آور ہوئے جہاں تھے پاکستان کے بننے کا اعلان کیا گیا شہدہ کے مجسمیں توڑے اور جلائے گئے موٹر ویز کو آگ لگائی گئی یہ چونکہ وہ جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ قانونی اور آئینی ہوگا اور جو باقی سارے جو سب کو چور چور کہتے تھے جب تلاشی لیے تو ان کی جیبوزے بہت کچھ نکل رہا ہے تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ایسے نہیں چلے گا پاکستان کو چلانے کے لیے پاکستان میں آمن ضروری ہے اور آمن کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان متلکہ اداروں کے اوپر جا کر چکایات کریں اتجاج پور آمن اتجاج کے نام کے اوپر ملک میں نہ ہی گھنڈا گردی برداشت دی جائے گی اور نہ ہی پاکستان کو لوگ ڈاؤن جو ہیں اب وہ مطلب کرنے کی اجازت دی جائے گی ہاں کوئی اتجاج کرنا ہے کوئی پروٹیسٹ کرنا ہے کوئی اپنے بات کرنی ہے آپ ضرور کریں ایک سیاسی پارٹی کے حیثیت سے لیکن افسوسناک صورتحال ہے کہ جس طرح سے خاتون رکن صوبائی اسمبلی جو ہے وہ کے پی کے میں جس طرح سے اخلاقیات کی دھجیاں اڑائیں گئی اور مجال ہے کہ کسی کے موں سے ان کی پارٹی کے مضمت ہی نکل جائے وہ بھی تو ایک خاتون تھی ہم تو ہر خاتون کا احترام کرتے ہیں ہمارے لئے شاہ میرے گزارے سن لیں شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے بھائی ہیں اور اس لحاظ سے مطلب ہے کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر لیکن خدا نہ خواستہ ہم تو یہ سوچ اور جسارت بھی نہیں کر سکتے کہ کسی خاتون کے ساتھ بتمیدی کی جائے تو یہ مطلب ہے کہ ان کی مصیبت یہ ہے کہ ان کی خواتین بھی تالیاں بجاتی ہیں کھڑے ہو کر جب کسی خاتون کی اور میں وہ الفاظ بیان بھی نہیں کر سکتا اور چاہے ادھر صرف سارے مرد بھی بیٹھے ہو جائے تو میں وہ نہیں بیان کر سکتا جو اس خاتون کی حیراظمنٹ کی گئی اور یہ خواتین بھی ادھر ان کی پارٹی کی خواتین اس کی حوصلہ بڑا ہی کرتی ہیں ایسی باتوں کی جو پارٹی انتشار پر یقین رکھتی ہے جو پارٹی انتشار پر یقین رکھتی ہے جو پارٹی جو لوگوں کی ایراؤسمنٹ کرتی ہے جو پاکستان میں آگ لگانے کی بات کرتی ہے وہ پاکستان کے ساتھ مخلص میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں جی 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 ایک بات جرہا تیہ کر لیتے ہیں ذمہ داریاں نا سب کی ہوتی ہیں آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اگر آپ کے شو پہ جس کی مرضی جو چاہے غلط جھوٹ بولے ان کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے اتنی انہوں نے باتیں کی جو کے پی میں ہوا ہے ہم سب نے اس کی مضمت کی ہے آپ نے میرے والد کا نام لیا آج بڑا اچھا لگا مگر جو میرے والد کے ساتھ نائنصافی ہوئی جس طرح انہیں دھکے لگے کیا آپ لوگوں نے اس کی مضمت کی نہیں آپ لوگ تو بڑے خوشی سے سب یہ دیکھ رہے تھے کیونکہ آپ کو تو صرف مزے آ رہے تھے چسکے لے رہے تھے کہ کس طرح ایک جماعت کو توڑا جا رہا ہے کمزور کیا جا رہا ہے اور دوزار اٹھارہ کی جہاں تک بات ہے اگر ہمت ہے تو سنیں ہم نے نہ دوزار اٹھارہ میں ہم نے کبھی تسلیم نہیں کیا نہیں ہم آج تسلیم کرتے ہیں دوزار اٹھارہ میں ہمیں جتایا نہیں گیا دوزار اٹھارہ میں ہماری سیتے کم کی گئیں تاکہ ہمیں کمزور حکومت کے طور پر آتے مگر دوزار اٹھارہ ہمیں رکھتے ہیں دوزار تیرہ کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے کی بات کرتے ہیں نائنٹی ڈو کی بات کرتے ہیں نائنٹی فائیو کی بات کرتے ہیں نائنٹی سیون کی بات کرتے ہیں پاکستان میں ہونے والے ہر الیکشن کی بات کرتے ہیں ہم کوئی ایسا الیکشن ہے جو شفاف رہا ہو جس پہ کسی نے آواز نہ اٹھائی ہو اور آپ لوگ ہیں نا جو پچھلے تین دہائیوں سے ان الیکشنز میں حصہ لے رہے ہیں میں تو پہلی بار آئی ہوں آپ لوگ جواب دے ہیں آپ لوگ اس سسٹم کا حصہ بنے رہے اسے آپ پردہ دیتے رہے اس پر آپ دھامتے رہے آپ نے کبھی سوال نہیں اٹھائے کیونکہ آپ لوگوں کے بیچ میں اقتدار کا بندربان چلتا رہا ہے and you have been happy with that and you are today also آج بھی آپ مطمئن ہیں کیونکہ آپ کو وزارتیں نظر آ رہی ہیں آپ کو اقتدار نظر آ رہے ہیں اخلاقیات آپ لوگوں میں ہے ہی نہیں نہیں یہ نخ اور یہ جو نئے کازی صاحب یہ جو نو میں بیانیاں لے کے بیانے ہیں درس میں ہی نہیں ہوتا ہے جن لوگوں نے ایک اسمبلی میں ایک عورت کی تظلیل کی وہ اخلاقیات کے اصل سب کی باری 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 بات ہوگی سب کی بات ہوگی مگر you know I'm not going to get personal but اخلاقیات کی بات نہیں کریں نہیں سکتی یہ آوڈیو ویڈیو ویڈیو لیک کرنے والی جب آگ رہے ہیں جو نو میں کا بیانیاں ہے I'm really sorry مگر دس مہینے گزر گئے ہیں نو میں کا جو ثانیہ ہوا ہم آج بھی کہتے ہیں اور بلاول بھٹو صاحب نے ہماری بات کی تائید کی ہے انہوں نے بھی کہا ہے جوڈیشنل کمیشن ہونا چاہیے ہیں کیونکہ دس مہینے سے لوگ زیر حراست ہیں اور ان کو نہ انصاف ملا ہے نہ بیل ملی ہے نہ کاروائی ہوئی ہے نہ کوئی شواہد آئے ہیں اگر تو ہمارے لوگ اس میں ملوث تھے تو دس مہینوں میں ان کی خلاف شواہد آ جانے چاہیے تھے آپ انہیں پروسیکیوٹ کرتے ہیں مندوخیل صاحب اب آپ کی حکومت ایک حوالے سے تو ہے آپ کوئیشنل میں بیٹھے ہیں آپ کے بغیر مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تو نہیں تو کیوں نہیں یہ اس کا فیصلہ کر لی جاتا کہ نو میں کے جتنے بھی کلپریٹس ہیں کیونکہ ساری قوم بڑی دکھی ہے اس حوالے سے وہ سامنے آئے ان کو انڈائٹ کیا جائے تو وہ آپ کی گورنمنٹ کچھ سلسل سے آگے بڑھے گی ایک ایک منٹ سب دوستوں کو دینا ہے جی مندوخیل صاحب یہ میں ضرور ہوں مندوخیل صاحب جو ان کا مطالبہ ہے کہ ان لوگ جو جیوڈیشنل انکواری ہونے چاہیے میں بلکل امائد کرتا ہوں آپ امائد کرتے ہیں اور ان کی یہ خواہش بھی پوری کرنا چاہیے اور ان کی مطلب کی جیسے جیوڈیشنل انکواری کرا دے تاکہ یہ معاملہ جو ختم ہو جائے کیونکہ جو کال دی تھی ان لوگوں نے دی تھی ان لوگوں نے بلائے تک جو ٹیلی فون واتس اپ ساری ریکارڈ موجود ہے اور قانون اشادت کاٹی کر لیے یہ کہتا ہے تصویری موجود ہو وہ دو جاری ویڈیو موجود ہو ٹھیک بات آگی آپ کی بات آگی بلوچ صاحب دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ایکسپیڈائٹ کریں گے میرا سوال یہ ہے کہ ان کو ایکسپیڈائٹ کریں گے یا ان کے خلاف کیسز دیکھیں بات یہ ہے بلکل ایکسپیڈائٹ کریں گے اور ہونے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن چرانے کے بعد وزارتیں انجوائے کی جب پوری اپوزیشن کو دیواروں کے اندر چنوایا گیا تھا اس وقت دو دو سال تو اس وقت زمانتے بھی نہیں ہوئی تھی لوگوں کی اور جھوٹے مقدمات بنایا گیا اس وقت یہ بڑے سٹائل کے ساتھ وزارتوں کے نشے میں کرسیوں گھماتے تھے بیٹھ کر اور ہستے تھے وہ لوگ وہ اس وقت کے وزیر کون تھے اور واقعی میں بھی سیاست میں کافی بات میں آیا ہوں مہر صاحبہ نے ٹھیک ٹائم گنوائے ہیں میں ان کی اس بات سے تباہ کرتا ہوں کہ دو ہزار یہ پتہ نہیں نوے کی دائی سے شروع ہوئی ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ نوے میں کون کون لوگ سیاست میں تھے ترانوے میں کون کون تھے اٹھاسی میں کون کون تھے اس وقت کون کس پارٹی میں تھا اور کون سی پارٹی دھانلی کروا رہی تھی وہ زیادہ ہے جو اس وقت جن کی فیملی کے لوگ اس وقت سیاست میں ہو وہ مجھ سے زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی ون لاسٹ کمنٹ مہربانو صاحبہ ون لاسٹ کمنٹ پلیز جی جہاں اخلاقی ہے تو لوگ کا فقدان ہو وہاں اور لوگ مطمئن ہو اس فقدان سے وہاں کیا کہنا بہت شکریہ مہربانو قرحی صاحبہ رہنمار پی ٹی آئی قادر مندخیل صاحب پیٹرز پارٹی قرحی نما اور الگوہر بلوج صاحب بہت ایشوز ہیں بہت تنازے ہیں مگر اس سے گویگ مہر سے تو نکلنا پڑے گا بات کو آگے بڑھانے کے لیے مگر بات کھول کے ہم نے سامنے رکھ دی سچ جوٹ کا فیصلہ ہمارے جو ویورز وہی کریں گے اجازت اللہ حافظ